مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس سال کے آغاز میں ایک بڑی اچھی سکیم کا اعلان کیا تھا وہ تھی بیروزگاری الانس کی سکیم جس طرح یورپ میں جو بندہ بیروزگار ہو جاتا ہے تو اسے الانس ملتا ہے تو اس اسی طرح کی سکیم اس سے ملتی جو کیسی سکیم کا اعلان جو ہے وہ یو اے ای نے اس سال کے شروع میں کیا تھا اچھا اس سکیم میں انہوں نے کہا تھا کہ جی تمام ورکرز جو ہے وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں گے اس کے لیے انہوں نے ایک معمولی سے ہی رقم رکھی تھی جن کی تنہا سولہ سو درم سے کم ہے وہ مہانہ پانچ درم دیں گے اور جن کی سولہ سو درم سے زیادہ ہے وہ مہانہ دس درم دیں گے اس طرح اگر زیادہ تنہوں والے اسے طرح زیادہ لینے کا انہوں نے اعلان کیا تھا تو یہ سکیم جو ہے یہ چرنی تھی لیکن اس پہ ابھی تک جو ہے تقریباً نو مہینے گزرنے کے باوجود لاکھوں جو ورکرز ہیں مختلف ملکوں کے پاکستانی اس میں تو وہ ریجسٹر نہیں ہوئے تھے تو اب اگرمت نے بڑی سختی سے اعلان کیا ہے کہ جو اسے ہر ورکر جو ہے یو اے ای کا ہے وہ اسے تیس ستمبر تک لازمی خود کو ریجسٹر کرا رہے آئی ایل او ای جو اس کا یو اے ای کا دار ہے اس کے پاس ریجسٹریشن ہو سکتی ہے اس کا ٹول فری نمبر بھی دستیاب ہے اس کی جو ہے ایپ بھی دستیاب ہے اس کی ویب سائٹ بھی دستیاب ہے تو وہاں پر جا کر اپنے آپ کو آپ نے ریجسٹر کرانا ہے اور پیمنٹ کرنی ہے اور سولہ سو درم سے کم والے جو ہے وہ پانچ درم مانا دیں گے اور اس سے زیادہ والے جو ہے وہ دس درم مانا دیں گے یہ بہت معمولی رقم ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جو ہے بڑے بینفٹ مل سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی نوکری چلی جاتی ہے تو اس کے بعد انہیں جو ہے وہ حکومت دو ماہ تک کم از کم جو ہے وہ رقم دے گی مناسب جہاں جس سے ان کا جو ہے وہ گزارہ ہو سکے گا تو یہ ایک بنیادی طور پر انشورنس سکیم ہے لیکن یہ یو اے کی گھومت نے اب لازمی قرار دے دی ہے تو تیس ستمبر تک لازمی آپ لوگوں نے اس کی ریجسٹریشن کرانی ہے اچھا ہی جو انشورنس سکیم ہے بروزگاری لاؤنس جس سے ملے گا اس میں ایک شر ضرور ہے کہ یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جن کی ملازمت کسی وجہ سے کمپنی بند ہو گئی ہے اس طرح یہ کسی معاملی کی وجہ سے جو ہے ہو جائے گی اگر آپ خود ملازمت چھوڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں آپ بروزگاری لاؤنس یہ جو رکھا گیا ہے اس کے حقدار نہیں ہوں گے اسی طرح اگر آپ کے کسی رویہ کی وجہ سے آپ کو برطرف کیا گیا ہے تو اس میں بھی پھر آپ کو یہ بروزگاری لاؤنس نہیں مل سکے گا تو یہ بروزگاری لاؤنس لوگوں کے لیے اچھا ہے لیکن اس میں یہ دو چیزیں بھی رکھی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور اب تین ستمبر جو ہے اس کی آخری تاریخ ہے تیس ستمبر تک اگر کوئی اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کراتا تو حکومت نے اعلان کیا کہ اس سے پھر چار سو درم جو ہے وہ جرمانہ وصول کیا جائے گا جن بھی پاکستانیوں نے اور دیگر ملکوں کے جو شہری ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کریا وہ اب دن کم رہ گئے ہیں فوری طور پر وہ اسے ریجسٹر کرائیں اپنے آپ کو تاکہ وہ اس چار سو درم کے ایک تو جرمانے سے بچیں اور دوسری طرف انہیں یہ انشورنس حاصل ہو اچھا انشورنس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ آپ کم ایک سال آپ نے ادائیگی کی ہوئی ہو یعنی ایک سال اگر آپ نے پانچ درم یا دس درم جو بھی آپ کا بنتا ہے مہانہ وہ اگر آپ نے ایک سال تک دیئے ہوئے تو اس کے بعد ہی آپ کو یہ بروزگاری اللاؤنس مل سکے گا اور اب آپ دوبارہ ہم تجویز کریں گے کہ یہ جرمانہ بھی رکھ دیا گیا ایسے لیے فوری طور پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لیں اس کے فائدے بھی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اب تو جب جرمانہ رکھ دیا گیا ہے تو اسے بچنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمتوں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ